آپ نے فرمایا جو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا اللہ ایک صدق دل سے توبہ کرو اس گناہ کو شوڑ دو اوہِ غلول یعنی امانت میں خیانت کرنا امانت میں خیانت کرنا ایسا بتنین گناہ ہے کہ خیانت کا گناہ اللہ کبھی نہیں معاف کرے کتنے بھی نہیں کیا کر ڈالو اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ ایک ہاں اس خیانت کو چھوڑ دو توبہ کرو اور پھر صدق دل سے اللہ رب العالمین کے دربار میں استغفار کرو پھر آپ نے فرمایا فَمَنْ غَلَّ شَيْنْ جس نے کوئی امانت میں خیانت کیا وہ قیامت کے دن آئے گا تو خیانت کی ہوئی چیز اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی کہ ساری دنیا آدم کے زمانے سے لے کر کے قیامت کے صبح تک کا انسان دیکھ لے گا یہ وہ مسلمان ہے جو امانت میں خیانت کردہ تھا ایسے انسان کی بے عزتی انتہا نہیں فَمَنْ غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ جس نے امانت میں خیانت کیا قیامت کے دن آئے گا تو خیانت اس کے گلے میں لٹکی ہوگی امانت کس کو کہتے ہیں ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو وہ بھی بتا دیں امانت کسی ایک چیز کا نام نہیں امانت یہ وہ سب جانتے ہیں اصل امانت ہے جو ذمہ داری اللہ نے اپنی طرف سے یا نبی کی طرف سے یا کسی انسان اور کمیٹی کی طرف سے کسی ادارے اور کمپنی کی طرف سے کسی جماعت کی طرف سے جو بھی ذمہ داری آپ پر ڈال دی جائیں وہی ذمہ داری امانت کہی جاتی ہے امانت کے حفاظت ہونی چاہئے امانت میں خیانت کرنا ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اس کو چھوڑ کر کہ توبہ نہ کرے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں